بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زینب صلی اللہ علیہہہ پانچ جمادی الاول سن چھے ہجری میں مدینہ منورہ میں متولد ہوئی اور آپ کے ہمسر گرامی حضرت عبداللہ بن جعفر اور آپ کے چار فرزن تھے جن میں سے تین بیٹے اور ایک بیٹی تھی جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہہہ نے ساتھ معصومین کے ساتھ زندگی بسر کی ہیں اسی سلسلے میں امام سجاد علیہ السلام بھی فرماتے ہیں آپ کی زندگی کے ایک جہد یہ ہے کہ آپ ولایت اور امامت کے مدافع تھی اس لئے جب رسول اللہ کے رہلت ہوئی ہیں اس دوران جب سقیفہ کے ظلم و ستم کے خلاف آپ اپنی والدہ گرامی حضرت فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہہہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی جب والدہ کی شہادت ہوئی اس کے بعد آپ امام علی علیہ السلام کے ساتھ دینی ختمات انجام دیتی رہی جیسے کہ پچیس سال امام علی خاموش رہنے کے بعد جب حکومت پر فائز ہوئے جب خلافت پر فائز ہوئے ہیں تو امام علی کے ساتھ آپ کوفہ روانہ ہوئی اور چار سال تک وہاں پہ آپ دینی معارف اور دینی تعلیمات کو پہنچانے میں مشغول رہی لیکن عزیز ناظرین امام حسن کے شہادت کے بعد امام حسین کے قیام میں حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کا مہم کردار ہے ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کربلا کی اس عظیم تحریک میں شامل تھی لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت زینب کی اس تحریک میں شامل ہونے کی وجہ ان کو اپنے بھائی سے محبت اور لگاؤ تھی لیکن محققین فرماتے ہیں کہ صرف یہ وجہ نہیں ہے بلکہ حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کو معلوم تھا کہ وقت کے امام امام حسین علیہ السلام کی امامت خطرے میں ہے اس لیے ان کی امامت سے دفاع کے لیے خود کو امام حسین کے اس عظیم تحریک میں شامل کیا ہے اس بنا پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب مدینہ سے یہ قافلہ روانہ ہوا ہے تو امام حسین کے ہمسران بھی تھی لیکن ان سب کی سرپرستی خاندان کی سرپرستی اور مدیریت حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کے ہاتھ تھی اس لیے امام حسین نے اپنی آخری شہادت تک جب بھی کسی کو خطاب قرار دیا خاندان میں تو یا زینب کہ کے خطاب کیا یہ ہیں حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کی شخصیت اس لیے لیکن حضرت زینب کے عظیم ذمہ داری امام حسین کے شہادت کے بعد شروع ہوتی ہے جب امام حسین شہادت پر فائز ہوئے اس کے بعد امام حسین کے وسیعت کے مطابق حضرت زینب کی دو ذمہ داریاں تھی ایک وقت کے امام امام سجاد علیہ السلام کی محافظت اور دوسری کربلا کا وہ عظیم پیام جو لوگوں تک پہنچانا ہے ان دونوں میں حضرت زینب نے بہترین کردار نبھایا ہے آپ وہاں کو معلوم ہے کہ جب شمر تلوال لے کر خیمے میں داخل ہوا اور امام سجاد بیمار تھے ان کو قتل کرنا چاہا تو حضرت زینب صلی اللہ علیہہ نے انہیں روکا اس طرح حضرت زینب نے وقت کے امام سے دفاع کی اور کربلا کے اس میں پیام کو جو آج ہم لوگوں تک پہنچا ہے اس میں حضرت زینب کا بہترین کردار رہا ہے اس لئے فارسی شاعر کہتا ہے کربلا در کربلا می موند اگر زینب نہ بود کربلا کربلا میں ہی رہ جاتا اگر زینب نہ ہوتی یہ ہے حضرت زینب صلی اللہ علیہہ جنہوں نے اتنی عظیم قربانیاں پیش کی کہ آج تک دنیا کے کسی بھی یزیدی کو افسر اٹھانے کے مجال ہی نہیں جب کربلا کا قیام ان کے سامنے آتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ